عامر شباز حاشمی صاحب نے اس کے اوپر اپنے تجزیہ بھی دیا تھا جو کہ خاصی حد تک صحیح تجزیہ ثابت ہوتا وقت کے ساتھ ساتھ نظر آ رہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی آج صرف بیان دے دیا ہے اور انہوں نے کہا ہماری کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی شباز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈیل کے بڑے ماہر ہیں وہ جی ایچ کیو جاتے ہیں اور جا کے بڑی زبرد اس قسم کے ڈیل کر کے آتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل افتخار نے ایک اہم پریس کانفرنس سے غطاب کیا اور انہوں نے واضح کیا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف سے ڈیل سے متعلق تمام باتیں بے بنیاد ہیں انہوں نے کہا کچھ عرصے سے پاکستان کے مختلف آداروں کے خلاف منظم مہم جلیج چلائی جا رہی ہے جس کا مقصد حکومت اور آداروں کے مابین خلیج پیدا کرنا ہے اور آداروں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا ہے شاہ صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو ہمارے ویلوگ کی تائید ہے افسوس کی بات ہے کہ بڑے بڑے محتبر نام بھی ہے جن کی چڑیا اڑ کر کہیں دور پار سے خبریں راتی ہے ان کی فیس ویلیو بھی ہے لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ ان کی اس طرز عمل میں عوام میں بیچارگی اور بیبسی پیدا ہوتی ہے آپ لوگ خود حالات کا تجزیہ کر ریا کریں تو عمران خواہ کو خود اپنے آپ سے خوف تو ہو سکتا ہے لیکن اس کو نہ تو اپوزیشن کی طرف سے نہ پی ڈی ایم کی طرف سے نہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کوئی ایسا دباؤ ہے آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ جو چوتھا سال ہے جو ایک روایت پچھلی خاص طور سے دو حکومتوں میں چلتی آ رہی ہے کہ چوتھے سال میں آ کے وزیراعظم کو جو ہے وہ نکال دیا جاتا اور اسے پانچوان سال پورا نہیں کرنے دیا جاتا حاضرش تو اسی دن اس کا حصہ عمران خان صاحب خود بنے تھے جب ساکب نصار عدلیہ نے ساکب نصار کی شکل میں اور نیب کی شکل میں اور ان کے درمین ایک مہایدہ ہوا تھا قوم کی تقدیر کا فیصلہ اب کیا جا چکا ہے جمہوریت کی بسات تو کس انداز سے لیبریٹنا ہے کس انداز سے حکومت کو چلانا ہے اس کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پاڈکاسٹ کے اندر میں ظلے حسین اور عامر شہباز حاشمی صاحب آپ کے سامنے حاضر ہیں آج جن خبروں کی اوپر آپ کے سامنے ہم تجزیہ کہلیں یا ریپورٹس کہلیں آپ کے سامنے وہ پیش کریں گے ان میں سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ ہم نے پہلے کچھ پروگرامز میں بھی اس کی اوپر بات کی اور عامر شہباز حاشمی صاحب نے اس کی اوپر اپنا تجزیہ بھی دیا تھا جو کے خاصی حد تک صحیح تجزیہ ثابت ہوتا وقت کے ساتھ ساتھ نظر آ رہا ہے بات یہ ہوتی تھی جناب کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈیل کے بڑے ماہر ہیں وہ جی ایٹس کیو جاتے ہیں اور جا کے بڑی زبردس قسم کے ڈیل کر کے آتے ہیں بات یہ تھی نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے جنوری کے شروع میں میڈ میں آخر میں دسمبر کے شروع میں درمیان میں آخر میں تاریخیں بڑے بڑے تجزیہ کار جو ہیں وہ دیتے جا رہے ہیں لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے تب ہی آنا ہے جب آنا ہے تو اس کی اوپر عامر صاحب آپ نے ایک تجزیہ بھی دیا تھا اور وہ بلکل تقریباً صحیح ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی آج صرف بیان دے دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے ہماری کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی اس بات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ڈی جی صاحب جو ہیں وہ اس بات کو تھوڑا سپن کر رہے ہیں یا ڈیل واقعی میں نہیں ہو رہی آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں جی شاہ صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل افتخار نے ایک اہم پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور انہوں نے واضح کیا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف سے ڈیل سے متعلق تمام باتیں بے بنیاد ہیں اور یہ سب کیاس آرہیاں ہیں اگر کوئی اس طرح کی ڈیل کی بات کرتا ہے تو اسی سے بات کریں کہ کون ڈیل کر رہا ہے اور اس کے محرکات کیا ہیں ایسی کوئی چیز نہیں جس پر جتنی کم بات کی جائے اتنا ہی ملک کے مفاد میں اچھا ہے پیرنو نے کہا کچھ عرصے سے پاکستان کے مختلف اداروں کے خلاف منظم مہم جلیج چلائی جا رہی ہے جس کا مقصد حکومت اور اداروں کے مابین خلیج پیدا کرنا ہے اور اداروں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا ہے ایسی سرگرمیوں سے نہ وہ صرف آگاہ ہے بلکہ ان کے لنک سے بھی وقف ہے یہ لوگ پہلے بھی ناکام ہوئے اور اب بھی ناکام ہوئے اس کے علاوہ ڈی جی افتخار نے بھارتی فوجی کے عدد کے دھموجے جانب سے دھمکیوں اور جھوٹے پرپاگنڈا کی مضمت کی ان نے کہا کہ ڈی جی ایم اوز کے فروری کے رابطے کے سبب پورا سال ایل او سیز پر پرامن رہا لیکن حالی ہی میں بھارتی فوجی نے وادین علم کے سامنے جالی انکاؤنٹر کیا اور جس کا الزام پاکستان پر عبیت کیا جا رہا ہے بھارت پہلے بھی بہت سے بے گناہ لوگوں کو شہید کر چکا ہے بھارت کے جوٹے پر اپرپاگنڈا کا مقصد انٹرنیشنل کیمنٹی کی توجہ کو ہٹانا ہے کشمیر کا بدترین محاصرہ جاری ہے اسی طرح انہوں نے کہا کہ بھارت جینوہ کنونشن اور علمی قوانین کی کھلا خلا فرضی کر رہا ہے سیول اور اسکری قیادت کے تعلقات پر پھر انہوں نے دوبارہ کہا کہ ہر شام پروگرام میں کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا اسٹیبلشمنٹ نے وہ کر دیا حالانکہ سیول اور اسکری تعلقات میں کوئی مسئلہ نہیں شاہ صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو ہمارے ویلوگ کی تائید ہے جس پہ ہم نے برملا کہا تھا کہ عمران خان کی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی خطرہ نہیں بلکہ وہ اپنا ٹریور شاید مکمل کر دے اپنے ویلوگ کو ویرل کرانے کے لیے جو ہم محسوس کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ اچھے خاصے پڑے لکھیر صحافی اسی طرح کا پراپوگنڈا کرتے ہیں اور یہ سلسلہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو ہزار اٹھانہ سے اب تک جا رہی ہے ان کے تائی ہر ماہ عمران خان کی حکومت کا آخری مہینہ ہوتا ہے اور اگلے ماہ پھر اسی راگ پر تان علاپتیں ہیں عوام ان کو سن سن کر زیچ ہو چکی ہے اور ان میں پھر افسوس کی بات ہے کہ بڑے بڑے موتبر نام بھی ہے جن کی چڑیا اڑ کر کہیں دور پار سے خبریں آتی ہے ان کی فیس ویلیو بھی ہے لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ ان کی اس طرز عمل میں عوام میں بے چارگی اور بے بسی پیدا ہوتی ہے ان کو براہ راست عمل سے پھر یقینی روک دیا جاتا ہے اس طرح اگرچہ ان کی ویڈیوز کو ویلوگز کو لاکھوں کی تداد میں ویورز مل جاتے ہیں لیکن اس طرح کا طرز عمل پھر دوسرے انگرز بھی نے بھی ایڈاپٹ کر رکھا ہے لیکن میں اپنے اس آج کی گفتگو میں میں اپنے سامعین اپنے دوستوں کرم فرماوں کو برمنہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم آپ لوگ خود حالات کا تجزیہ کر ریا کریں ان کی باتوں پہ نہ آئے اور ہم یہ محسوس کر رہے ہیں اور ہم نے جس طرح پہلے بھی اپنی ویلوگز میں کہا تھا کہ ابھی تک عمران خان کی حکومت کو کسی سے کوئی خوف نہیں ہے نہ ہی کوئی تھرٹ ہے اگر عمران خان کا بوجھ اتنا ہوا جو کچھ ہوا تو عمران خان کو خود اپنے آپ سے خوف تو ہو سکتا ہے لیکن اس کو نہ تو اپوزیشن کی طرف سے نہ پی ڈی ایم کی طرف سے نہ پاکستان پیپلز پارلٹی کی طرف سے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کوئی ایسا دباؤ ہے جی سر بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں اور عمران خان کو اپنے صحیح کہا اپنے آپ سے ہی خوف ہو سکتا ہے کیونکہ اپوزیشن ماشاءاللہ سے نہ اہلی کے تمام ریکارڈ توڑ چکی ہے اور جتنے مواقع میرے خیال سے شاید اس اپوزیشن کو ملے ہیں کسی اور اپوزیشن کو ملے ہوتے اور کسی اور حکومت پر ملے ہوتے تو پتہ نہیں شاید وہ فرہاد کی طرح دودھ کی نیریں وہاں بہا چکے ہوتے لیکن یہ اپوزیشن جو ہے اس کی کیا باقیہ کہنے سر اب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں سر پی ٹی آئی کی جو فورن فنڈنگ ہے وہ بیسیکلی میں اس سے تھوڑا سا ریلیٹ میں چاہ رہا ہوں اس کو بھی تھا کہ اس میں شامل کریں پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ کیس جو ہے اس کی اوپر جو ہے فیصلہ آپ کہہ سکتے ہیں یا اس کی اوپر ایک ورڈکٹ آئی اس کے بعد دوبارہ تاریخ مل گئی وہ کیا سلسلہ چل رہا ہے اور اس وقت میں یوہیف کورٹ کا ورڈکٹ آنا اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے جی آج اسی تناظر میں وزیراعظم عمران خانے ٹویٹ بھی کیا ہے جو شاید وہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ وہ پی ایسپالٹی اور نون لنگ کی فنڈنگ کیوں بھی اسی طرح جانچے اور پڑتال کے منتظر ہے قوم حقیقی فنڈ ریزنگ مفادات اور بھتہ خوری میں فرق دیکھ لے گی اب دیکھیں کہ جو بڑی اہم خبر تھی اس کو آپ اگر نظر انداز ہم اس کو نہیں کر سکتے کسی بھی حوالے سے نہیں کر سکتے جس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کل چیف الیکشن کمیشن کے پاس کل ان کی پرشیڈنگ تھی اور اس میں دونوں فریکن پیش ہوئے جس میں حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کے وکیل شاہ خاور صاحب تھے اور دوسری طرف جو تھے اکبر ایس بابر صاحب کے وکیل شاہ پیش ہوئے جس پہ پی ٹی آئی کے وکیل شاہ خاور نے فارنگ فنڈنگ رپورٹ کو پبلک نہ کرنے کی استعداء کی جس پر الیکشن کمیشنر نے ریمارکس دیتے کر یہ کہا کہ یہ آرڈر پاس کرنے کی وہ پوزیشن میں نہیں ہے اور کہ فری قین رپورٹ کریں یا نہ کریں چیف الیکشن کمیشنر نے کہا سیکیورٹی کمیٹی کی رپورٹ آگئی ہے بتائے کاروائی آگے کیسے چلانی ہے جس پر اکبر ایس بابر کے وکیل نے کہا کہ کمیشن قرار دے چکا ہے کہ رپورٹ آنے پر جواب مانگا جائے گا اور شکوا کیا کہ جو ڈیٹا اور ایکاؤنٹس الیکشن کمیشنر نے خود حاصل کیے وہ بھی ہمیں نہیں بتائے گئے ہر چیز کو پبلک ہونا چاہیے اور اس کے بعد الیکشن کمیشنر نے سماعت کے لیے پندرہ دنوں کے لیے یہ سماعت موطر کر دی اب صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے ترجمان اور وزراء کا یہ وطیرہ ہے کہ اپنے پر آنے والے ہر الزام کا مناسب جواب صفحہ دینے کی بجائے دوسری جماعتوں پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں اور اس قدر جھوٹ بولتے ہیں جس کی نظیر نہیں ملتی اسی طرح پھر اسی پروشٹنگ کے اوپر وزیر اطلاع فواد چودری نے کہا کہ تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس میں سرخروع ہو گئی ہے حالانکہ کوئی ایسی بات تو تھی ہی نہیں اور دوسری جماعتیں پی پر اکس پاکستان پیز پارلٹی اور مسلم لیگ نون کی فنڈنگ کا تفصیلی جائزہ لیا جائے اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کی رینما پھر مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ پی درپن کے شافات ثبوتوں کے امبار امران سمیت پی ٹی آئی کو فارق کر دینے کے لیے کافی ہے اس کے کیس کے کمپلیننٹ جو مدعی بھی جنہیں کہا جا سکتا ہے اکبر بابر ہے جنہوں نے بڑی اہمیت کی حاملت بات کی انہوں نے کہا کہ پہلے بہت ہی دیر سو چکی ہے اب کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے سیکیورٹنی کمیٹری نے انتیس ماہ بعد اگر ناکام ہو جائے تو کیا اسے قیم رہنا بنتا ہے اکبر نے مزید کہا کہ اس نے پی ٹی آئی کے چھے بینڈ اکوامی اکاؤنٹس کی نشاندہ ہی کی اس کے باوجود کسی ایک اکاؤنٹ کو بھی سامنے نہ لائے آیا فارنگ فنڈنگ کیس پاکستان کی بقا کا کیس ہے اور فارنگ فنڈنگ کیس میں سات سال لگ گئے بہرحال دیر کر دی گئی ہے اگر اس کا فیصلہ بروقت کیا جاتا تو پاکستان پر یہ قیادت مسلط نہ ہوتی جس نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ پجا دی جس نے پاکستان کی معاشیت کو تباہ اور قومی سلامتی کو دعو پر لگا دیا اچھا اب دو شاہ صاحب پاکستان کے سیاسی حلقوں میں ہی نہیں بلکہ قری قوم کی نظریں اس کیس پر جمع ہوئی ہے اتنا وقت گزرنے کے باوجود سات سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا اتنا سات سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اتنی تاخیر کے باوجود کوئی فیصلہ نہ ہوا کوئی مناسب فیصلہ نہ ہوا اس سے اب اس عوام میں اس طرح بڑھ رہا ہے عوام میں عدلیہ کے کردار پر سوال اٹھنے شروع ہو چکے ہیں اور آخر کی وجوہات کی بنا پر اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود فیصلہ نہیں ہو پایا سوال یہ بھی زبان زدو عام ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کسی اور سگنل کی انتظار میں ہے یا اس کیس کو عمران خواہ حکومت پر ایک تلوار کی طرح لٹکایا گیا ہے جس کے سر پر گرنے کے خوف سے وہ ہر حکم کی بجاوری کرتا ہوا چلا جا رہا ہے اور اس وقت اس کیس کے مدعی اکبر ایس پیابر کا موقف ہمیں درست نظر آتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس مقدمے کے فیصلے میں بہت دیر کر دی ہے شاید یہ فیصلہ اس وقت سامنے آئے جب عمران خواہ کی حکومت سے وہ سارے کام لے لیے جائیں جو اس سے اقتدار دلانے کے لیے تھے اور جب کنٹرول ٹاور کو اسٹیبلشمنٹ کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی اور وہ تبدیلی چاہیں گے تو ہو سکتا ہے پارلیمنٹ بھی نہ سہی اسی الیکشن کمیشن سے وہ فیصلہ آ جائے جو ان کی عیندہ سیاست پر مستقبل پر ان کے لیے ہمیشہ نہ اہلی کی مہر کو وہ سبت کر دے جی جی تو سر کے آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ جو چوتھا سال ہے جو ایک روایت پچھلی خاص طور سے دو حکومتوں میں چلتی آ رہی ہے کہ چوتھے سال میں آ کے وزیراعظم کو جو ہے وہ نکال دیا جاتا اور اسے پانچوان سال پورا نہیں کرنے دیا جاتا تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کوئی ایسی ہی سازش ہو رہی ہے جی ایسی ہی ہے اور سازش میں کہوں یا تو سازش تو اسی دن اس کا حصہ عمران خان صاحب خود بنے تھے جب ساکب نصار عدلیہ نے ساکب نصار کی شکل میں اور نیپ کی شکل میں اور ان کے درمین ایک محایدہ ہوا تھا مسلم لیکن نون کی حکومت کے خلاف اور اس میں انہوں نے برملہ اور یہ دو ہزار تیرہ چودہ میں یہ فیصلے ہو چکے تھے کہ انہوں نے کس انداز سے اس کو لے کے چلنا ہے اور جسٹس صدیقی کی وہ بیان جو انہوں نے برملہ راول پنڈی بار میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا وہ آج بھی ہمیں یاد ہے اور ہماری بازگشت جو ہے نا اس کی ان کی سنائی دیتی ہے جس پہ اس نے کہا تھا قوم کی تقدیر کا فیصلہ اب کیا جا چکا ہے جمہوریت کی بسات تو کس انداز سے لے بیٹنا ہے کس انداز سے حکومت کو چلانا ہے اس کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر جتنے بھی حکومتیں آئیں ان کو ساتھ ایک بقاعدہ مذاکرات ہوئے اور ان کو ایک ایجنڈے کے تحت ایک تیہ کردہ پیش شرط کے سہت ان کو حکومتیں دی گئیں اور جب وہ شرائط تین سال تو وہ بے سبری سے انتظار کرتے ہیں چوتھے سال اسٹیبلشمنٹ کو بھی تھوڑ سی جرجری آتی ہے اور وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ چلے اس سے جو جان چھڑوائیں پھر اس کے لیے پھر وہ محول تیار کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اگرچہ میں یہ نہیں کہتا ہے کہ کل ہی کے دن میں یا جنوری کے مہینے میں یا فیوری کے مہینے میں کوئی ایسا عمران خان کے خلاف کوئی ایسا سٹیٹ کوئی فیصلہ آ جائے ابھی اس پل کے نیچی سے بہت سے پانی نے بینا ہے اور ابھی بہت کچھ ہونا ہے تو جب لیکن جس دن اسٹیبلشمنٹ نے چاہا اور سمجھا کہ عمران خان صاحب کی اب ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے لیے وہ بوجھ ہے جس کو اٹھانا ہمارے لیے مناسب نہیں تو پھر ہی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے سے ہی فارن فرنڈنگ کیس کا فیصلہ آ جاؤ اس کو ناہل قرار دیا جائے جی تو سر یہ چیز کہیں رکنی چاہیے یا نہیں یعنی اب ہر سیاسی جماعت جو ہے میں اس کو ریپ اپ کرنے کے لیے اب یہ آخری بات آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ چیز آپ کے خیال میں اب کہیں نہ کہیں تو رکنی چاہیے نا چاہیے عمران کی حکومت میں رکے یا کسی اور حکومت میں لیکن اب جو آپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ دوبارہ سے ایک خاص محکمے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں کہ خدارہ ہماری جو جس وجہ سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پچھلی خبر سے ریلیٹڈ ہے کہ خدارہ ہماری بھی سنیے ہم بھی حاضر ہیں یہ کرنے کے بجائے اس حکومت کو وقت پورا کرنے دیں تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے ایک اچھا پریسیڈنٹ جا وہ سیٹ ہو نہ کہ یہ بھی وہی حرکتیں کریں کہ پچھ پہلے ہوتی رہی میرا اپنا یہ خیال تھا مجھے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے دو ماہ پہلے تقریباً ڈیٹ پونے دو ماہ پہلے ہم نے جب گفتی کو اپنی اس پروگرم کا آغاز کیا تھا میڈیا ورڈ ٹو فور سیون کا تو میں نے ایک ارس کی تھی کہ کم از کم جمہوریت پسند قوتوں کو اس حوارے سے کسی بھی سازش کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور کسی بھی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی بات پر سر تسلیم خم کیے بغیر ان کو جمہوریت کی اقدار کو مضبوط کرنا چاہیے اور اگر کوئی سازش کے ذریعے اگر عمران خواہ کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے تو اس کے خلاف بھی ان کو ڈٹ جانا چاہیے کیونکہ عمران خواہ اگر نااکپت اندیش فیصلے کر رہا ہے لیکن بہت جلد بہت جلد جب اسے فارق کیا جائے گا اور اس کی بھی ہمیں مستقبل بہت خطرناک نظر آ رہا ہے بقائے لوگ تشہد بچ گئے ہیں یہ اس کے مقدر میں جیل ہی ہوگی اور بڑی لمبی جیل ہوگی اس کو یا ان کے تمام حوارین کو اس ملک کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ ان لوگوں نے جو کچھ عوام کے ساتھ کر دیا ہے اس کا نتیجہ کسی جمہوریت پسند نہیں انہی آقاؤں نے لینا ہے ان سے بدلہ اور انہوں نے آقاؤں نے اس کا اس کو ریزلٹ دینا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں ہمیں جمہوریت پر قدغن لگانے والوں کے خلاف اکٹھا رہنا چاہیے متحد رہنا چاہیے اور کسی بھی ایسی سازش کو ناکام کر دینا چاہیے خواہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو مسلمنی کی نونو اپنی اپنی اناوں کے خول سے بہر نکل کر وزیر تر مفاد کے لیے جمہوریت کے مفاد کے لیے ہمیں ان کو کردار ادا کرنا چاہیے جی جی بلکل صرف آپ نے درست فرمایا اور جمہوریت جو کہ دراصل عوام کی طاقت کا نام ہے جمہوریت جو کہ ایک عام شخص کو عام عوام کو اس بات کا حق دیتی ہے کہ وہ اپنا نمائندہ جو ہے اس کو منتخب کر سکے بدقسمتی سے پاکستان جیسے ملک کے اندر اسی جمہوریت کو گالی بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کوشش آج سے نہیں کیا میں پاکستان سے چل رہی ہے جس کا خومیازہ ہمیں آج یہ بھگتنا پڑتا ہے کہ سیاسی پارٹیز بدنام ہیں اور لوگ مسیحہ کے طور پر کسی ایسے محکمہ یا ادارے کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو دراصل اس کام کے لیے ہے ہی نہیں ایسی صورتحال کے اندر ملک جو ہے وہ پستی کی طرف جائے گا یقیناً ترقی کی طرف تو نہیں جا سکتا تو جب بھی ملک کو آگے لے جانا ہے انہی سیاسی قوتوں کے ذریعے سے ہی آگے لے کر جانا ہے اور عوام کو بھی چاہیے کہ سیاسی قوتوں کے ساتھ اس حد تک ضرور کھڑی ہو کہ ان کی حکومتوں کو یا جو عوام کے فیصلے ہیں ان کو بوٹ کی نوک سے اڑانے والوں کے خلاف کھڑا ہونا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں آج کے پروگرام کے اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں اپنا خیال رکھئے اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھئے مجھے ذلح حسین اور عمری شباز حاشمی صاحب اجازت دیجئے خوش رہیے آباد رہیے خدا